السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اچھا تو تھامنیل سے اور ٹائٹل سے آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے میں ہے تو یہ رہی وہ باسکٹ جس میں وہ آئے ہیں اور جو ہے میں پھر آپ کو وہ چل کو دکھاتا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے لازمی اور جن جو بھائی نہیں ہوئے جنہیں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور ٹائم ویس نہیں کرتا تو وہاں پہ چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ میں نے ان کو شفٹ کیا ہے کہاں پہ رکھا ہے کیا ہوا ہے کیسے ہیں کتنے بڑے ہیں کیسے کیسے لگتے ہیں تو وہ سائے چیزیں جو ہے پھر بعد میں بات کرتے ہیں تو پہلے وہاں پہ چلتے ہیں وہ دکھاتے ہیں یہ والا کیج جو میں نے اس مرگی کے لیے کیا ہوتا ہے اس مرگی کو باہر نکال دیا ہے تاکہ جو ہے یہ کیونکہ اب بچے وغیرہ باہر گھومتے رہتے ہیں گینی پول کے ساتھ تو ایڈیسٹ ہو جائے گا ریبٹ یہ انیوزرین وائٹ ریبٹ اور یہ تقریباً دھائی مہینے کے ہیں تو آپ ان کا سائز وغیرہ دیکھ لیں اور ان کا قد وغیرہ اور کان وغیرہ اور سب کچھ دیکھ لیں گے یہ دیکھ لیں ابھی میرے پاس جو ہے جو دیسی ریبٹ ہیں یہ جو میں نے خود رکھے میں پہلے کے اس ریبٹ کو دیکھا جائے اور اس ریبٹ کو دیکھو تو یہ زمین آسمان کا فارک ہے یہ ابھی بچے ہیں ترگیباً دھائی مہینے کے اور یہ اتنے بڑے لگتے ہیں اور وہ جو پہلے میں نے رکھے میں وہ کافی بڑے ہیں حالانکہ مجھے اس میرے پاس جو سب سے سائز میں بڑی فیمیل ہے اس کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ وہ محصہ ہو جاتا تھا کہ وہ بڑی سائز میں ہے لیکن جب یہ بچے آئے ہیں تو یہ بچے بھی سائز میں اس سے زیادہ بڑے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھلا میل ہے یہ جو آگے کی طرف ہے اور یہ فیمیل ہے ہے تو یہ تقریباً چھ مہینے میں جو ہے فول ڈالٹ ہو جائیں گے فول بریڈ کی طرف مطلب بریڈر ہو جائیں گے بریڈ کے لیے ریڈ ہو جائیں گے مطلب ریڈ رو بریڈ والے وہ ہو جائیں گے لیکن ابھی جو ہے یہ چھوٹیں تو ان کو جو ہے میں نے یہ شیطوت کے پتے جو ہے کاٹ کے یہاں پہ رکھیں وہ تاکہ یہ کھائیں تو یہ دیکھیں آپ سائز دیکھ لیں اور خود نوٹ کریں کہ یہ سائز کیا اور کیا چیز ہے یہ مل ہے اور دن یہ یہ دیکھیں اس کو بھی اس طرف کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ نیو لینڈ وائٹ میں کیا ہوتا ہے ان کی کاندرہ بڑے ہوتے ہیں سائز میں یہ بڑے ہوتے ہیں اور فول سائز میں آکے ان کا ویڈ ہوتا ہے وہ پانچ کے بلس ہوتا ہے یہ پانچ گیجی تک ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے ویسے نارمل ریبٹ جو ہوتے ہیں ان کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً ڈیٹھ کلو اٹھارہ سو گرام یا جو ہے بہت زیادہ جس کا زیادہ وزن ہوگا یا کچھ ہوگا تو وہ ہو جاتے ہیں تقریباً پونے دو کلو کی میرے پاس پہلے ایک پی میل تھی وہ جو اس کا ویٹ تھا تقریباً ہوگا اس کا سائد میں وہ کا بھی بڑی لگتی تھی تو ایک دفعہ اس کو میں نے پکڑ کے اس کا ویٹ کیا تو وہ تقریباً تھی پونے دو کلو کی دو کلو بھی اس کا وزن پورا نہیں تھا تو ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے تو اچھا تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے لیے کہاں سے ہیں یہ میں نے جو ہے اپٹ آباد سے لیے ہیں ادھر ایک بھائی ہے ان کا ریبٹ فارم ہے کافی زیادہ پہلے پشاور میں تھا ابھی جو ہے وہ شیفٹ ہو کر اپٹ آباد میں آگئے ہیں تو ان کا چینل بھی ہے یوٹیوب پہ سیف ریبٹ فارم تو سیف ریبٹ فارم کے نام سے ان کا چینل بھی ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے ان سے لیے کافی ٹائم پہلے ان سے کہا ہوا تھا تو تب جو ہے انہوں نے نیو رو رکھے تھے مطلب جب میں نے دیسی ریبٹ رکھے تھے تب انہوں نے جو ہے یہ امبورٹڈ ریبٹ جو ہے یہ رکھ کر ان کا جو ہے سیٹ اپ بنایا تھا تو پھر اب جب وہ کہہ رہا تھے کہ بریڈ آئے گی تو تب ہم آپ کو دیں گے اور اس طرح ہوگا تو کافی ٹائم سے ہم ان سے رابطے میں تھے کافی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی ہیں کافی چیزیں جو میں نے جب دیسی ریبٹ رکھے تھے تو تب ان سے پوچھیں تھی کیا کرنا ہے کیا وہ ہوتا ہے مطلب سب کچھ جو کچھ بھی ریبٹ فارمنگ میں ضروری ہوتا ہے تو انہوں نے کافی اچھا گائٹ کیا تھا اور بہت اچھے ہوئے تو اب ان کے پاس بریڈ آ گئی تھی اور اچھا جو ہے ان کا مطلب سیٹ اپ چال رہا تھا اس طرح سے تو تب جو ہے ان سے بات ہوئی ہے ان سے کہا ہے کہ ہم نے لینے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو مل جائیں گے تو پھر جو ہے یہ ریبٹ لے کر آئے تو یہ دون پیر لے کر آیا ہوں میں کیونکہ اتنی گنجاش تھی اور اس طرح سے لیکن انسان کو جب دوسری میوٹیشن کی طرف یا دوسرے مہنگی ریبٹ کی طرف آنا چاہیے تو اس میں آپ کو اتنا زیادہ اقدام سے انویسٹنگ کرنا چاہیے آپ کو تھوڑا ٹھیک آئیں اس طرح گھر کے مطلب آپ پہلے دیسی سے سٹارٹ کریں پھر انفارمیشن آپ کو جب گین ہو جائے آپ کو اچھا وہ اس پر ایکسپیرینس ہو جائے تب آپ جو ہے مہنگی موٹیشن کہ میں کہیں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ اتنا کچھ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے پرندے وغیرہ یہ کچھ تو پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو دانہ پانی ڈالنا یہ وہ تو سارا کچھ مجھے خود ہی منیج کرنا ہوتا ہے اور سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں خود نہیں جا سکا اب بو گیا تھے وہاں پہ لینے کے لیے اور یہ چیز ہوئی تو ساتھ میں یہ کنفیوجن بھی ہوگی تو ان کا جو ہے اڈریس وغیرہ جو ان کے پیج وغیرہ پہ یہ چینل پہ بتایا گیا وہ پشاور کا بتایا گیا لیکن جب ہم پشاور گئے ہیں تو ویسے میری پھوپو کا گھر بھی تو پشاور جب گئے ہیں تو وہ ادھر جب ان سے رابطہ ہوگا کونٹیک کیا اب انہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپٹ آباد میں تو کافی وہ ہو گیا کہ یہ جو ہے پشاور کا تھا اور اب جو ہے پشاور سے اپٹ آباد جانا پڑا پھر ادھر سے لے کر پھر واپس آئے اچھا تو یہ کافی وہ ہو گیا تو وہ بعد میں وہ کنفرم ہوا کہ جو ہے کیا سین تھا کیا تھا کہ انہوں نے شفٹ کر کے ادھر کر لیا اور اس طرح سے اچھا وہ ایک الگ بات ہے میں ان بات پہ آتے ہیں تو یہ جو ہے نیوزلینڈ وائٹ آپ نے کئی اور لوگوں کی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی آپ میری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور جو ہے نیوزلینڈ وائٹ جو ہے کافی مہنگا خرکوش ہے اور اس کی بریڈ کافی اچھی ہے اس کا ویٹ اچھا ہے اور مارکیٹ بھی بہت دادہ اچھی ہے تو میں نے جو ہے پہلے ہی مائنڈ بنایا تھا کہ نیوزلینڈ وائٹ لینا ہے یا لوپ میں سے کوئی لینا ہے تو لوپ میں جو ہے مجھے وائٹ کلر میں کوئی ملے نہیں ہے براؤن کلر میں ملے رہے تھے پھر وہ اس وجہ سے نہیں لیے اور میں نے جو ہے نیوزلینڈ وائٹ کوئی چوز کی اور وہ لے کر آیا تو یہ جو ہے ابھی تقریبا ڈھائی مہینے کے بچے ہیں تو تین مہینے کے پھول نہیں ہیں تین مہینے سے کم ہیں ڈھائی مہینے سے اوپر ہیں مطلب ڈھائی مہینے کے تو ان کا سائز بگرہ اور یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے بڑے ہیں جیسے کہ ویڈ تقریبا ساڑھے تین کے جیسے پلاس ہوگا چار کے جیسے قریب ہوگا اور ویسے اگر آپ ان سے بریڈ نہ لاؤ اور وہ چیز کرتے رہو تو ان کا ویڈ جو ہے پانچ کے جی پلاس بھی چلا جاتا اور وہ ہوتا ہے لیکن پھر وہ اچھی بریڈ نہیں کرتے تو اس لئے بریڈ لینے کے لیے ان کو ساڑھے تین کے جی پر رکھنا ہوتا اور اس پہ ان کی اچھی بریڈ آتی ہے تو باقی چیزوں کو تو وہ چیز جو کر رہا ہوں لیکن آپ کو خود اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا سائز کیا اور یہ کتنے بڑے ہیں اور کیا وہ ہے میں جائے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تو مطلب ایک بندہ جب نئی چیز لے کر آتا بڑے مزے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے خوش پھر میں آپ کو دیسی ریبیٹ کو اور اس ریبیٹ کو ان دونوں کا ویڈ کر کی بھی دکھاؤں گا اور ان کی الگ سی ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو کی اس کا سائز کیا اور جو میرے پاس دیسی خرگوش بڑے خرگوش جو ہیں فول بریڈر جو ہیں وہ خرگوش کتنے ہیں ان کے سامنے مہنگی کی طرف آنا چاہیے تاکہ اس کا experience ہوتا ہے کوئی مسئلہ بن جائے کچھ ہو جائے تو اس کو کیا کر سکتے کہ وہ چیز کر سکتے اب یہ فیمیل آئی ہے تو اس کو موشن لگ گئے تھے تو مطلب ایک بڑا پریشانی سوئی کیا آپ کیا ہوگا اور ایسے وہ لیکن اللہ کا ٹی سپون آپ کو پتہ ہے ٹی سپون فول نہیں دینی آدھی ٹی سپون دینی ٹھیک ہے ٹی سپون آپ نے موہ میں پیلانی پیلانی اس سے موشن ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ نے روٹی گندم یا اجناس چیز ہوتی ہیں دانے وغی وہ چیز نہیں ڈالنی آپ ڈرائے کچھ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ نہ ہوں تو پھر آپ سیرپ پھلا سکتے ہیں ٹی سپون ٹھیک ہے تو اس کو ہو گئے تھے تو میں نے پھلایا تو اللہ کا شکر ہے جس میں زفی مل آگے بیٹھ ہی تو اب ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئی ہے اور ٹھیک ہے تو کر رہا تھا کہ انسان کو مہنگی موٹیشن رکھ چاہیے تاکہ کھاتے یہ بھی سیم اتنا ہی ہیں لیکن جو ہے ان کا ریٹ بغیر آلاگ ہوتا ہے بریٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور ریٹ بھی کھانے کی جو ریشو ہے ان ریبیٹ کی نسبت وہ بھی کام ہوتی ہے مطلب انس کا فائدہ ہو کم آپ پیسے لگانے پڑے اور جب آپ پرافٹ زیادہ تو یہ چیز ہے تو بس یہ ہی تھا آپ کو نیو انٹری دکھانی تھی مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کو کیسے لگ رہے مجھے لازمی بتانا ہے ویڈیو اگر اگر اچھ ہے تو مجھے دیں اچازت دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سرا خیال رکھیں پھر ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ